احمد المصدفى و سیدنا و نبینا و شفیع ظلوبنا و طبیب نفوسنا اللذی اسمه منوران مقدس مرفوان منهو شرف اللہ بلکل حبیب الائه العالمین عبدالقاس بمحمد صلی اللہ علیہ و 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 سلام و سلام علیہ و سید المتاہر بلک بام اہل مزفا وَاِشُ جَعَوِ الْغَزَنْ فَرِزِينَتِ الْمَسْجِدِ وَالْمِمْبَرُ فَاتِحِ الْوَحَدِ وَالْمَدَرِ وَالْغُنَيْ قَاسِ مِتُبَا وَسَكَرَ وَقَاتَ لِلْمَرَحَدِ وَلَعَنْتَرَ عبی شبیرِ وَشَبَرْ یَا مَذَحْرَانَ عَجَائِ بَنَرَيْا حَدْرِ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ وَالْعَوْ سَيَادَةِ الْجَلِيلَةِ الْمُخْدُومَ عَالِمَدِ الْعَامِلَا وَسَدِيكَ دِلْ قُبْرَا وَسَلَاةُ وَسَلَامُ وَالَا عَرْسَنِ الْمَعْسُومِ الْمَسْمُونَ وَالَا عُسَنِ الْغُرِيمِ الْمُخْدُومِ الْمُخْدُومِ قِبْرَى مِنْ حَدْولِ وَيَا أُمَّا قُرْسُومُ وَسَقِينَةُ وَعَرْبَئِيَةُ وَعَلَيْهِ كُنَّا مِنِّي سَلَامُ نَجَفْلِ قَالِبِ دِينَ جَنَبِ سَجَادِ غُرْبَتُنِ گَرْبِجْ مرسیاں پڑیا اتنے واضح الفاظ ناغرتائی تھاٹے تک میں موجا لئے ترجمہ کرن دی ضرورت نقوس سی عزادارار garnرافت صحیفر بیندے پیانہ اللزی حابد و مریضان وَا باکر و سگیراں وحرام و حصیراں الال کوفا تے وشا مہائی رسیاں پا کے ملاڑا بیرا کو تے یسرہ دی پاک شنا دی وہ بہن دیر تائی آنکھائی ورون دی رائی ازادار ایک نفسی آتی جملے دور دی پھین بس دی ہوئے تھا انہوں اطلاع ملے جہاں دیرا میرا دنیا تو ٹور گیا جس حالت جوندی ہے ٹور بھوندی اپنا کھار نہیں سملے دیا ازادار اگر پھین وانے لیر تھی بنجے جنادہ قبرستان ٹور بنجے جدا بھین وانے لیر تھی بنجے جنادہ قبرستان ٹور گئے بعد ستہ قبرستان آوے دیئے جدا بھین آن دی پیوے دو گوے کے ایک بیدہ کندائی دا گیا دنیا رہا دے ہاں میاد دیگار ساں آگئے ازادار اگر ساڑیاں بھیڑاں بھیڑاں دی رہاں دیا لاش دیاں 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 ہاتھ کھل دے ہو میں سارتے چادر موجود ہوں دیئے بھون زہن لے ان کربلا آئی رسیاں پا کے بھلڈاں بھیڑاں کو تیرے ازراب دی پاک شدا دی اوہ دیر تائی آئی وہ رون دی رہی دی دی دھوپ دی لائش بیرہ آمام باداو فاکات بسم اللہ احرار ماندر رہی اِنَّمَا يُعِيدُ اللَّهُ حُلَيُّ لِحِبَانُ قُمُورِ جِسَامُ بُلَنْدَ سَلَامُ میرے محترمِ سامین امتیائی واجب القادر واجب علی اترام سامینِ محترم بلکل مقتصر اللہ اپنی لا رہے بہت بھی ہے کتاب جندرِ ارشاد فرمین نبیاء کہ تمام انسانا نو خال کرن علا میں اللہ جس نو چاہاں میں بیٹے عطا کرن تمام اولاد عطا کرن علا میں اللہ جس نو چاہاں میں بیٹیاں عطا کرن میرے محترمِ سامین اور ساٹھے ماشرہ دے کے رواج بنے رسم بنی ہوئی ایک بیٹی ہونی دو بیٹی ہونیاں ترے چار ادھا چار بیٹیاں ہونیاں شب اور اپنی بیگی نو تھنکی دینڈا کوندہ اگر کون بیٹی پید ہوئی مطلب طلاق دے دے ساں نا میرے محترمِ سامین اللہ ارشاد فرمیندہ پیائے کہ جس نو میں چاہاں بیٹے دے رہاں جس نو میں چاہاں بیٹیاں دے اگر اللہ کسی نو بیٹیاں دے دے تو تم اپنی بیوی نو تھنکی نہ دے تم بلکہ بیوی دی توہین نے کر رہاں اسے اللہ دی عدالت دے خلاف بول رہاں میرے محترمِ سامین اللہ نو ساری قینات میں چوزے آدھا محبت جس نگے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دنہ ہے کہتا محمد مصطفیٰ نو بیٹی عطا کیتی کلی رحمت نو رحمت عطا کیتی تبات اصلا کی سباق دی مولی ہاں جو سڑے ہاں بیٹی پیدا ہو بنجے بڑے غمدی حالت جنام میرے محترم بیٹی ہے رحمت بیٹا ہے نعمت اللہ نعمت دے کے سوال کرسی لیکن رحمت دے دے اس وقت اللہ دا تو شکر عدا کر اور میرے استاد محترم خداولان تول عمر عطا فرمائے اور یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے جڑا بیوی دنال سکتی دنال پیش ہوندے یہ انجام کیا ہے بہت بڑا مشہور صحابی سعد ابن معز پیغمبر اعظم دا بہت بڑا صحابی ہے اور بڑا پیارا صحابی عبایات اللہ کے جنل سعد ابن معز دے انتقال ہو گیا تو فات پا گئے جدہ اطلاع ملی محمد مصطفیٰ نے کہ تھوڑا صحابی اس دنیا تو ٹر گئے محمد مصطفیٰ وہ بڑے غمگین حالت دے بچ بڑے پرشان کہ میرے بڑا پیارا صحابی اس دنیا تو ٹر گئے جدہ آئے نے اس قصدار دے بچ دمول علی علی علیہ السلام نے پتہ لگئے ہوئی بڑے غمدی حالت دے جس قصدار دے چاہیں خود محمد مصطفیٰ اور علی المرتضاء نے مصل اور کفن انتظام کی تا مصل دتا کفن بینایا جدہ جنازہ تیار ہو گیا اللہ اپنے ملائکن حکم دے دے بن جو زمین دے مرے ودی دا جنازہ اٹھے بن جو جنازہ دے بچ شریک ہو گو میرے مدروں میں سامین فرشتے بھی آئے اس دنازہ دے بچ محمد مصطفیٰ اور علی المرتضاء بھی اس دنازہ دے بچ محمد مصطفیٰ ایڑ گند اقبال چل رہا ہے خان لوگ کو چھڑ لگے مولا اتنا راشت نہیں ہے کیوں اس طرح چل رہے ہو اللہ تعالیٰ یہ ہے اللہ تعالیٰ بھی دیا ہے ملائک بھی اس جنازے دے بچ ہیں میرے مدروں میں سامینی سی درہ جنازہ کبرستان پہنچیا محمد مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا سارے جنازے تباہت دفعین نے انتظام کیتا گیا سامین اللہ حیاء کا عدد دفعین کیتی گئی ناکمر ساری کبر تو تاویز باند کیتا گیا بعد محمد بڑی تاریخ فرما رہا ہے انکہ اللہ دا بڑا نیک صحابی ہائی اللہ دا بڑا پیارا صحابی میرا ہے سارے گلنا کر رہے ہان تھوڑی دیر دباہ ساتھ دیتنے والدہ آئیے وہاں بہلے بین کر کے آخری ہے ساتھ تو کتنا خوش نصیب ہیں کہ جنازے دویج محمد مصطفیٰ علی و مرتضیٰ ملائک بھی شریک ہوئے ہیں تو تاویز بڑا رہے کے جنت جارے سے دے ایک گل کر رہے ہان اس ٹیم پاک محمد فرمایا خبردار کتنا زیادہ خوش نہ ہوتا میں بتا نہیں خبرداری تیرے بیٹے نے حالات کیسے جا رہے ہیں اور سارے لوگ حیران ہو گئے ہیں والا ہون دو سکے بیان فرما رہے ہو کہ بڑا میرا پیارا صحابی اللہ دا بڑا نیک بندہ ہاں والا فرمایا جنہاں میں پہلے آکھیں او بھی آکھے ہون آکھے ہیں اے بھی آکھے ہاں ضرور متقی ہائی پریزگار ہائی میرا پیارا صحابی ہے لیکن ایک تھوڑے جیک اے بی آئی جس دا ہمیار ویند آئی آپنے بیوی اور بچے سکتی دنالies پیش ہونداری اور اتنا بڑا صحابی کہ صرف سکتی دنال آپنے بیوی پیش ہونے اور اس دب انجام اور اس آپنے بیویوں نے کے حالات کارچڑے ہیں ہاں میرے محترم بیوی دے حقوق ہیں اور شورت ہے اور بیوی دے حقوق شورت ہے اور اولاد حقوق والدین تے والدین تے اولاد حقوق انہ سارے حقوق ہن پورا کرنا چاہے دے حقوق اللہ معاف ہو سکتے حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے اور میرے مدرمہ سامین اگر بیٹیاں پیدا ہوئن پر شان نہ ہو محمد مصطفیٰ حدیث ہے جو ارشاد برمین دیں کہ جڑبندہ مسلسل اپنی طرح بیٹیاں نہیں پرورش کر دائیں انہوں نے اپلے لیں دائیں انہوں نے تربیت کر دائیں جدا جوان ہوگیں گے انشادی کر دائیں جنت میں ایسے ہمسائیگی اکتیار کرسی جس طرح دو اگلیاں برابر ہیں اتنی بڑی عزاد اتنی بڑی شان اتنی بڑی عصمت اور اس بیٹی دی قدر کا بس میرے مدرم بلکل ٹائم چھوڑے آغاز صاحبی کتاب کرنا ہے سب یہ کہ جا کے آزرین دیوری اسی کے پیغام ہائی اور اپنے اس دین دی قدر کا دین مزاق نے علیہ دی چادر قربان کی تھی بس عزاداروں ایک رات دا میں مانے حسین اج رات حسین بینہ درہ لے کربلا دے ویڑ اج یہ رات دے جس نو شام شہیدہ آنکھے ویڑے کل اور رات دے جس نو شام مریدہ آنکھے ویڑے اج اور رات دے ہر بیند دے کول بیرا موجود ہر ماں دے کول ہوتا پتر موجود جڑی کل رات اسی نہ بیند دے کول بیرا ہو سی مرحبا نہ کسی ماں دے کول کوئی بیٹا ہو سی ارموکر میں سامین مولا حسین نے اس رات دے ترہ حصے کی تے پہلی تے رات منگی گئی ہے ورنہ جنگ آج جو بڑی ہے لیکن مولا حسین کی ایک رات دے مولا دے ہو اور میں آتا ہے اس ایک رات اتنا سکر آئی جو اور جو آئی اس توبہ کر لئی آئی مولا دے در تے آگے آر اس نے مولا ماف کر چھڑیا میرے مہترم اس رات مولا ترہ حصے کی تے ایک حصہ صحاب دے کول بزاریے ایک حصہ بھیڑا دے کول بزاریے ایک حصہ اللہ حضی عبادت دے وچ مظلومے کا کلا بزاریے میرے مہترم اس رات مولا حسین کئی واریوٹ کے اکبر دسینہ چمیہا جس خیام دے وچ مہندیان چار سال دے سکینہ نال وندی ہویا مولا جس خیام دے وندیان چار سال دے سکینہ نال ہوئے میرے مہترم اس رات مولا نے جد سارے صحاب نو جمع کی تے نابی عباس نو فرمیدن عباس اے چرار بوجہا دے جڑے وینہ چاندنو لگے وین جو اور مولا کے لئے اتمن سارے نجازت دے دوسرے چلے بنجو اے جڑے لوگ آئے کھڑن اے میرے خون دے پیاس ہیں میں شہید ہو گئے ساں دوسرے لگے بنجو ازادارو کوئی جوان نہیں اٹھیا ہر کوئی اے آدھر ہے لیکن ایک کمینہ اٹھ گیا جسے امام دیباد جنگل کٹی گئی بس مقتصر کرا ازادارو اس رات جس خیام دے مولا بیندن جس خیام جو نے چار سال دے سکینہ نال ہے مولا حسین سکینہ نے ایک خیام دے وچھ بیٹھن نا مولا حسین اپنی میٹی سکینہ نے اپنی گود جباہ آئے اور فرمین سکینہ سموائی نا ازادارو بی بی سکینہ سمدھی نہیں ہے بار ہاں کوشش کی تیئے لیکن بی بی سکینہ سمدھی نہیں ہے ازادارو بی بی سکینہ اپنی مولا حسین کو دچ سمائے سمائے مرنی کوشش کی تیئے لیکن بی بی سکینہ نہیں سمدھی میرے بالا ایک لوڑی پڑی ہے روکے فرمین یا نورا اینی او یا بردہ قلبی آ وقت نومن نمیہ مونیہ اللہ جڑے گھر کھین سمجھنا یو مولا فرمین نزی شانہ بچڑا او نادہ نہ بچڑا اجرات کھڑیے سم پونسکینہ ازادارو بی بی آدی بابا کالڑی جڑسی میں سموائے سمان ازادارو مولا حسین رنیدروں کے فرمین در مٹیاں تے سمسے او تمہچے جھلے سے اجرات کھڑیے سم پونسکینہ ازادارو جدہ تمہچیاں دنام ہے بی بی آدی بابا من کون تمہچے مرے سی میرا چاچا وازی موجود ہے میرا بھیرا اکبر موجود ہے مولا حسین دھی دس ہر چنگر نین روکے فرمین وازی نہ ہو سی اکبر نہ ہو سی تمہچے مرے سی میرا کمینہ مرحبا سوائے گا میں حسین دھی کوئی گم نہ رکھے ہیں دیدی پیشان دھی چنگر نگازی نہ ہو سی اکبر نہ ہو سی تمہچے مرے سی میرا کمینہ ازادارو خردی چڑ گیاں ایدہ سارے شہیدو گن میرے مولا حسین بینڈ دردیان رنڈ درو کیا دن گھنیاں پوشاک قرآنی زینب دے آج پیدی جانگاں پردیسی دون ٹیک گنی مرحبا دون ٹیک گنی اونے لازے تائی میری ناشت لوٹاں پیویسی ازادارو خردنام 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 زینب میرا دی چہرے دیا شکائی پھین جدہ پتہ لگے جو بھیرا میرے دردی آیا کھڑایاں جدہ چیرے دیا شکائی پھین پیارا ہو میرا ہے آبرو کٹے آئے زخم آج زخم لگے آئے جت تیرائی اٹھے تلوارایاں جدہ پھرا دے زخم دیکھنا رنیت شب بینڈ روکیاں دی میرا سالانہ نہیں میرا مہینہ نہیں میرا دیت نانہ نہیں روکے فرمے دی میرا لحظے دا میمان بھیرا خیم لانگیاں ویر شبیر وہ جڑا سخم لگئی پیشانی ویچا باندھ کھون کری ہم شیرے آخری جملہ زیادہ رنیت روکیا دی جڑے پتہ نہ نفیس چھت روٹ گینی کڑوا آگن میں لت تیرے روکیا دی آجو پھین دے ہاتھا آزاد دینی کالا ہو سیا شام ہو سی اللہ 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 اللہ